اشک سرکار کی ایک شمہ جلالوں دل میں باد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا مگر یاد رکھیں آپ کے لئے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا خطیب بڑے سے بڑا عدیب اگر آپ کے لئے دعا کر دے اللہ چاہے تو دعا قبول کرے اللہ چاہے تو رد کر دے وہ قادر و قیم بے نیاز ہے وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ قبول کرے تو کرم ہے رد کر دے تو اس کا عدل ہے اللہ جائے جس کی دعا رد کر دے لیکن سنو سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے والدی کا دعای لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتی ہے جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جمبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں آج ایک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کر رہی ہے جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا میں ہلنا بند نہیں کروں گا قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہم نے تو اس سے پہلی اس کی دعا کو قبول فرمالے آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پانچ وقت تک یہ نمازی ہے نیک ہو گئے بہت ماں نماز بھی پڑتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا ماں اگر نماز نہیں پڑتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے ایک صحابیہ بارگائے رسالت میں آکے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لئے میں کھانے میں جاتی ہے حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو عدب سے اس کو اٹھا کر لہ اور اس کے بستر پر لٹا دی